اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج سات دسمبر دوہزار بائی سے اور آج دن ہے بدھ کا ناظرین اکرام پاکستان کے اندر ابھی بھی رجیم چینج اپریشن جاری ہے آٹھ مہینے پہلے جو حالات پیدا کیے گئے تھے اور جس طرح سے پاکستان کو تباہ کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا وہ منصوبہ اس وقت بھی جاری ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے چوروں کو ڈاکووں کو حکومت میں لیا گیا جن چوروں اور ڈاکووں کی وجہ سے آج ملک اس حد تک پہنچ گیا ہے اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ پاکستان کے کراچی کے پورٹ پر درجنوں کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں لیکن ان کو پیمٹ ادا کرنے کے لیے جو پاکستان کے بینک ہیں پاکستان کی حکومت ہے سٹریٹ بینک ہیں وہ ان کو ایلسیز جاری نہیں کر رہی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے اندر وہ پیاز کے ہیں لیسن کے ہیں ادرک کے ہیں ٹماٹر ہیں اس کے اندر اور اسی طرح سے باقی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اب کھانے پینے کی چیزیں جب پاکستان کی منڈیوں میں نہیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لوگ وہ کیا کھائیں گے اور پاکستان کے اندر جو مارکیٹو میں جو صورتحال ہے کہ اب پیٹرول کے یعنی ایک لیٹر پیٹرول کی جو قیمت ہے اسی ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت کے برابر آپ کو ٹماٹر مل رہے ہیں پیاز مل رہے ہیں تو بنیادی اشیاء ضروریہ کے لیے خریدنے کے لیے حکومت پیسے دینے کو تیار نہیں ہے اور پاکستان کے اندر اس قدر معاشی طور پر حالات سخت ہو گئے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول نہیں ملے گا بلکہ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ معاشی طور پر ایمرجنسی لگائی جا رہی ہیں عساق دار انکار کر رہے ہیں چھوٹ بول رہے ہیں یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول ہر گاڑی کو نہیں ملے گا بلکہ پیٹرول کے لیے بھی جو ہفتے میں کچھ دن ہوں گے ان میں وہ پیٹرول مل سکے گا اور ایک پرائیوٹ گاڑی کو چلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی جب تک کہ ایک گاڑی کے اندر تین لوگ موجود نہ ہو تو اس طرح کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر معاشی طور پر بنتی جا رہی ہیں یہ جو کہا جاتا رہا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دی ہے عمران خان نے فلان کام کر دی ہے لہٰذا ہماری حکومت میں آنا ضروری تھا آٹھ مہینوں میں جو تباہی ہوئی کیا یہ عمران خان نے کی ہے اس وقت پاکستان کے پاس ایک ڈالر بھی نہیں ہے کہ پاکستان کرزہ ادا کر سکے اور پاکستان کو اگلے دو مہینوں میں نو عرب ڈالر سے زائد کا کرزہ دینا ہے اور اگلے تین چار سالوں میں بلکہ پانچ سالوں تک ہر سال پاکستان کو چوبیس عرب ڈالر کرزہ واپس کرنا ہے تو اب پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہاں سے پیسے واپس کیے جائیں گے اور پھر پاکستان کیسے سروائیو کرے گا یعنی معاشی طور پر پاکستان کو اس بند گلی میں بند کر دیا گیا ہے ہمارا سب کچھ لے جاؤ ہمیں کھانے کے لیے پیاز دے دو ہمیں کھانے کے لیے گندم دے دو ہمیں آٹا دے دو دوسرے لفظوں میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی سرنڈر کرنے کی طرف پاکستان کے حالات کو لے کر جایا جا رہا ہے تو یہ صورتحال کنوں نے کی ہے ان چوروں نے ڈاکو نے کی ہے اب ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریجیم چینج اپریشن تھا ظاہران کہا جاتا ہے کہ وہ بند ہو گیا ہے لیکن بند نہیں ہوا ہے اور اب ایک اور خونی پلان جو سامنے آیا ہے ڈاکووں کا چوروں کا وہ یہ ہے کہ عوام کی خواہشات کو رون دیا جائے عوام بھیڑ بکریے ہیں عوام غلام ہیں انہیں غلام ہی رکھا جائے اور عوام کی کوئی پسند نہیں ہے یعنی غلاموں کی کوئی پسند نہیں ہوتی ہے شباز شریف نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو جب وہ وزیراعظم بھی نہیں بنے تھے اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے پاکستانی عوام تم بھیڑ بکریہ ہو تم غلام ہو تمہاری کوئی پسند نہیں ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز کا اس نے یہ مشہور جملہ بولا تھا کہ بھکاریوں کی کوئی پسند نہیں ہوتی ہے تو آج وہی ہے اب پاکستان کی عوام کو بھکاری کہا گیا اب ان کو کہا گیا کہ تم چاہی عمران خان کو پسند کرو تم چاہی عمران خان کو لیڈر مانو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے جو آقے ہیں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پاکستان کی عوام کو کوئی ان کی پسند نہیں ہے ان کو غلام ہی رکھنا ہے منظر نامے میں عمران خان اور عوام ایک ساتھ ہیں لیکن اس کے باوجود جو مافیاز ہیں وہ اس بات پر بزید ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ حکومت نہیں دینی نواز شریف اور مریم نواز نے یہ کام شروع کیا ہے کہ عمران خان کا پتہ کاٹ دو یعنی عمران خان کو پہلے گولیاں ماری گئیں نومبر کے شروع میں اور گولیاں مارنے سے جب ان کا جی نہیں بھرا کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے عمران خان کو مارنا چاہتے تھے اللہ نے عمران خان کو زندہ رکھا تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر طرح سے روکا جائے جس طرح سے پہلے اس کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں کہ اسے آگے نہ آنے دیا جائے اسے دوبارہ حکومت نہ دی جائے کیونکہ ان سب کو پتہ ہے اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا اور عمران خان اگر دوبارہ حکومت میں آ جاتا ہے تو پھر جو رجیم چینج کے کردار ہیں جو سائفر کے کردار ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے اور جنہوں نے گیارہ سو عرب ڈالر پاکستان کے لوٹے ہیں یعنی لوٹا ہوا پیسہ ماف کروایا ہے ایناروں کے ذریعے سے اور نیب ترامیم کے ذریعے سے اور مشہور جو پاکستانی معیشت دان ہے اشفاق احمد ان کے مطابقے پاکستان کو بارہ عرب ڈالر کا نقصان ہوئے ہیں تو عمران خان سب چیزوں کا حساب لے گا تو اس وجہ سے سب نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا ہے اب مریم نواز نے یہ اپنی خواہش پہنچائی ہے متعلقہ لوگوں تک اور اسی طرح سے اپنے لوگوں تک کہ عمران خان کا پتہ کاتو اور نواز شریف کو واپس آنے کا موقع فراہم کرو اب ایک جو پلان سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا ان پر اس وقت الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ناہلی کا جو کیس ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے توشہ خانہ اور سائفر کے معاملے پر عمران خان کو باغی اور ایک طرح سے ملک دشمن ثابت کر کے گرفتار کرنے کی کوشش ہے اور پھر گرفتار کر کے عمران خان کو جیل کی اندر گرفتاری کے دوران جو سلوپ وائزن ہے وہ دینے کی کوشش ہے یعنی زہر دینے کی کوشش ہے تاکہ عمران خان اس طرح سے مر یعنی گولیوں سے تو مر نہیں سکا اب جنونی مذہبی جنونی کھڑا کیا گیا نام لہات اور اسی طرح سے گستاغ ثابت کرنے کوشش کی گئی مذہب کار مسجد نبوی کا کارڈ نجانے کیا کچھ نہیں کیا گیا سب کام کر کے دیکھ لیے عمران خان کو نہیں ہٹا سکے نہیں گرا سکے اب ان کا ایک اور یہ عظم ہے کہ ہم کسی طرح سے عمران خان کو گرفتار کریں جب گرفتار ہو جائے گا تو عمران خان کو سلوپ وائزن دے دیں گے جیسا کہ عمران خان کہتے رہے ہیں کہ ایسا زہر ہوتا ہے کہ وہ آرام آرام سے وہ اثر کرتا ہے اور پھر ہوت اٹیک ہو جاتے ہیں اور اس سے پھر جو متعلق کا شخص ہے وہ مر جاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر ریزوان کے کیس میں ہوا جیسا کہ مقصود چپڑاسی اور باقی لوگوں کے کیس میں ہوا بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کی منصوبے اور اس طرح کے پلان اور اس طرح کی سادشیں وہ تیار ہو رہی ہیں دوسری طرف عمران خان نے الٹی میٹم دے دی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ تمام کے تمام کھلاری تیار رہے قوم تیار رہے الیکشن کی تیاریاں کرو اپنے حلقوں میں واپس جاؤ اور لوگوں کو مبلائز کرو اور ساتھ ساتھ عمران خان نے رات کے ایک اور یہ بیان جاری کیے ہے کہ اگر فوری الیکشن نہ کروائے گے تو پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے اور وہ اگلا قدم اسمبلیاں توڑنے کا نہیں ہوگا اور وہ اگلا قدم بہت بڑا خطرناک ہوگا اگر یہ حکومت نہیں جاتی ہے اور الیکشن کی طرف نہیں بڑھتی ہے اور ملک کسی طرح سے دیوالیا ہوتا رہتا ہے عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ پنجاب کی اسمبلی نہ توڑیں پرویز الہی ڈبل گیم کر رہے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ پنجاب کی اسمبلی نہ توڑیں کے پی کے اسمبلی نہ توڑیں عمران خان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں توڑیں گے لیکن مسئلہ پاکستان کے ہے پاکستان دیوالیا ہو رہا ہے حالات خراب ہو رہے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سیر لنگا کے اندر جب حالات بنے تھے وہاں پر پیٹول خریدنے کے حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے جیسے آج پاکستان کی کراچی بندرگاہ پر پورٹ پر جو کنٹینر فسے ہوئے ہیں پیاز کے ٹماٹر کے ادرک کے اور کھانے پینے کی چیزوں کے ایسے ہی سیر لنگا کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے کنٹینر فسے ہوتے تھے سمندر کے اوپر کھڑے تھے پیٹول اور گیس کے جو کنٹینر تھے وہاں سمندر پر کھڑے تھے پیسے دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے لوگ بھی پھر گئے اور وہ پھر صدر کے گھر میں داخل ہوئے صدر کو بھاگنا پڑا باقی وزراء کو بھاگنا پڑا وہی ضرورتحال پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو یہ ناظرین اکرام پاکستان کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے اس لیے امران خان کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا ہی پاکستان کو اور عوام کو نقصان ہوگا اس لیے فوری طور پر اسمبلیاں توڑنا فوری طور پر بڑے بڑے فیصل لے کرنا ضروری ہے لیکن اگر پاکستان کی اندر ہے جن لوگوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور جن لوگوں نے جن اداروں نے چاہے پاکستان کی عدلیہ ہو چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے پاکستان کی سیاستدان ہو اگر یہ لوگ اسی طرح سے بزید ہیں کہ یہی کچھ چلتا رہے اور پاکستان اجڑتا ہے تو اجڑتا رہے تو پھر یاد رکھیں کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یاد رکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام کے تمام لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگ ان حالات پر خوش ہیں بلکہ چند لوگ ہیں اور وہ گنے چنے ہوئے دس سے بیس لوگ ہیں جن کی خواہشوں پر اس ملک کو جانا جا رہا ہے اور یہی دس پندرہ لوگ ہیں کہ جب خدا نہ خاص تکل حالات مزید خراب ہوں گے تو یہ لوگ پہلے سب سے پہلے پاکستان سے بھاگیں گے اور سب سے پہلے یہ پاکستان سے غائب ہوں گے اس لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے اور حقیقی ازادی کے لیے مران خان کا ساتھ دینا چاہیے یہ ویڈیو عام کر د مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کرنے جبکہ ہمارا فیس بک پیج غلام نبی مدنی اوفیشل ہے اسے فالو کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ